بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج ایک اپنے بھائی کے پاس پہنچا ہوا ہوں ایک ایسا بھائی جو عرصہ بائیس سال سے معذوری کا شکار ہے صرف یہ بھائی نہیں اس کی ایک اور بہن اور اس کے بچے بھی معذوری کا شکار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے حالات و واقعات سنتے ہیں ان کے پرابلم سنتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے دوست ہیں جو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہی ان کا تمام کانٹیکٹ ڈیٹیل ان کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر یہ سب کچھ خود بتائیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں تاکہ ان کے مسائل میں کمی لائی جا سکے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کی پریشانی کو کم کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی پریشانیاں کم کرتے ہیں تو یہ حافظ قرآن ہے مزید بات چیت ان سے خود کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں میں آپ کو ساری تفصیل سے بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو کیونکہ یہاں پر سرائکی زبان بولی جاتی ہے میں سرائکی میں ہی انٹرویو لیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ساری باتیں سمجھا جائیں گی سر کیا نہ آئے توڑا حافظ خالد محمود حافظ خالد محمود سر تو کیا تھے کیا مسئلہ تھے سر تقریباً بھی باوی سال تھی گا جی پہلے میں ٹھیک ہمیں کار کرنے ہمیں روزی کرنے ہمیں اونٹو بعد بس ہولے ہولے بیماری کور کرنے ہی کور کرنے ہی بس جتنا مسائل پیسے آن ابو انہیں کہنے ہووی لیندے ہیں لیکن یہ بیماری ہے وی تھی گیا میں باہ گیا ٹھیک ہے بس بیہ میرے کہنے کوئی مسائل کانان ابو میرے انہیں آپ نے رکھ باتے نیوے جیوے ہی نیکنے مسائل دنگا دھو ریوی کہتے کہ ٹیسٹ کروائے نے سارا کو کرائے نے لیکن نہیں یہ تھی سگیا یہ تقریبا وی سال تھی گن میں باہ گیا اچھا اچھا ایڈ سو کے توڑے بچے کتنا ہیں میرے بچے دو ہیں توڑے بچے ہیں چو بھی کوئی معذور ہے نہ انہیں چو کوئی کہا نہیں توڑے بہنی بھراویں چو کوئی معذور جی بیلکل بہنی بھراویں چو کتنے معذور ہیں دو بھائی بہن ایک تے ایک بھائی ہے ایک بھتری جائے اب وہ خود دے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے انٹرویو گن دے انہوں کو بھی دیتے ہیں دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دو بھائی معذور ہیں ان کے والد صاحب خود معذور ہیں اور یہ بھی معذور ہیں ہمارے بھائی تو یعنی کہ تقریبا پورا گھرانے کا گھرانہ ہی معذور ہے اور یہ لوگ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں حتی کہ ان کے پاس بھائی کے پاس ایک پرانی ویلچیر ہے جو بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پراپرلی کام نہیں کر سکتی اس کے بعد ان کو گھر میں جو واش روم ہیں وہ ایکسیسیبل چاہیے ہیں کیونکہ معذور جو شخص ہوتا ہے یا ڈیسیبل ہوتا ہے اس کے لئے ایک سپیشل قسم کے واش روم ہونے چاہیے ہیں ان کا بھی فقدان ہے اچھا تو اچھا یہ دس ہو کہ حافظ قرآن ہی ہوئے نال مدرس اچھ بھی پڑھیں دے ہوئے جیہاں مدرس پڑھیں دے ہوئے تنظیم نے کوئی گورنمنٹ دے ادارے نے توڑی نال تعاون کیتا ہوئے آج تک کوئی تعاون نہیں تھیا کیا تو کوئی گورنمنٹ دے بے نظیر انکم سپورٹ تو کوئی تعاون ملدہ پہے نہیں اچھا پاکستان بیت المال ایک ادارہ ہے اگر ان دے چھو کوئی شخص پہنچا ہوئے یا توڑی مدد کیتی ہو انہیں حالہ تک تو کوئی کہ نہیں پہنچا ممبر ایک بڑھنے آئی دو اشٹیشن دا ہوں دو فون ہی کی تا ہی اچھا میں دیکھو کہ میں بھی شاید حق دار ہاں ٹھیک ہے انہیں کسی توسہ پہلے آپ شناکسی کارڈ جرے نا یہ اللہ بازوری اللہ بنوا کے آسو تو بالتو آپ کو ملسی ٹھیک ہے شناکسی کارڈ بازوری اللہ یہ سوکھیں نہیں بندے پہتے بازوری اللہ کیوں نے سوکھا پانا سکتے اتھا ڈاکٹر نے دے آوڑ ونجن کے کراہ ایڈی پورے تھی نمضافر گڑھ دے اچھا بھائیو یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں نہ ہی ان کو بینظیر انکم سپورٹ سے کوئی تعاون حاصل ہے نہ ہی پاکستان بیت المال کی طرف سے ان کو تعاون حاصل ہے کسی قسم کی کسی انجیو نے کیونکہ یہ دوردراز علاقے میں رہتے ہیں کوئی شخص کسی نے ان تک اپروچ نہیں کی نہ ان کے مسائل کم کرنے کی کوشش کی ہے تو چلیں ان کے والے صاحب سے کچھ باتیں کرتے ہیں جو خود ڈیس ایبل ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور ان کے ایک بھائی ہیں جی اور جو ہو سکے تو ایک کمرے کے بھی کار دے یہ میری رہائش ہے دیکھیں جناب میں آپ کو ان کی رہائش بھی دکھاتا ہوں بیچاروں کا ایک کمرہ بالکل ٹوٹنے والا ہے چھت بھی جس کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو ایک کمرے کی ضرورت ہے اور کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے پاس اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت دیا ہے تو ان کا یہ نمبر میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپنا نمبر بتا سکتے ہیں جی جی 035 88 یہ ان کا نمبر ہے 0345 8800582 یہ ان کا نمبر ہے موبائل نمبر ان کا یہی ہے اور ایزی پیسہ بھی اسی پہ بنا ہوا ہے اب چاہیں جتنے بھی ڈونیشنز آپ کے ساتھ کولیکٹ ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ان سے ایک فون پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی امداد کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان تک اپنی ڈونیشنز آسانی سے ایزی پیسہ آکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ آپ ہمیں ڈونیشن بھیجیں نہ کسی اور کو میری آپ سے رکھتے ہیں میری آپ سے رکھتے ہیں میری آپ سے رکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی